سابق وزیر آزم شاہد خاکان عباسی نے انکشاف کیا ہے کہ جنرل باجوہ حکومت سے ایک اور ایکسٹینشن مانگ رہے تھے اور نون لیگ سمیت کئی پارٹیز میں بہت سارے لوگ ایکسٹینشن دینے کے حق میں تھے جیو نیوز کے پروگرام کیپٹل ٹاک میں گفتگو کرتے ہوئے سابق وزیر آزم نے کہا کہ صرف ایک شخص ایکسٹینشن نہ دینے کے لیے بلکل یکسو تھا اور وہ نواز شریف ہے اور وہ اس معاملے میں میاں نواز شریف سے سو فیصد متفق تھے آپ کے بارے میں کچھ لوگ کہتے ہیں کہ آپ ایکسٹینشن دلوانا چاہ رہے تھے یہ بات صحیح ہے میں اگر یہ کہوں کہ میں شاید نواز شریف صاحب کو چھوڑ کر واحد آدمی سے ایکسٹینشن کے اوپنلی خلاف تھا اچھا اوپنلی خلاف اوپنلی اس حد تک کہ میں نے کہا اگر آپ کے دباؤ ہے حکومت چھوڑ دیں اسی وقت چھوڑ دیں ایکسٹینشن جو ہے پہلی ایکسٹینشن بھی اور میں نے جنرل بردہ صاحب کی بات کہی تھی اس سے ایکسٹینشن سے ایک سال پہلے کہ ایکسٹینشن پر ایک طرف آپ جائیں گے اٹھارہ میں اٹھارہ کی بات کر رہا ہوں میں نے کہا تھا آپ اپنی شورت کو بھی تباہ کر دیں گے آپ کے ادارے پر بھی حرف آئے گا اور وہ بھی نقصان میں جائے گا یہی بات میری دوزار بائیس پہ بھی تھی یہ ایکسٹینشن جو ہے یہ بلکل بل کے نظام کو تباہ کر دیں تو اس کا مطلب ہے وہ کوشش کر رہے تھے ایکسٹینشن لینے کی اس کی بلکل بلکل کر رہے تھے اور ان کی ہو یا نہ ہو یہ بڑا واضح ایک پیغام تھا کہ ایکسٹینشن دی جائے اور ایکسٹینشن دی جائے اور آپ کی پارٹی کے بہت سینئر لوگ جو حکومت کے بڑے اہم عودوں پر بیٹھے ہوئے ہیں وہ یہ بھی کہتے ہیں کہ مارشلہ کی دھمکی بھی دی جا رہی تھی اس کا مجھے علم نہیں ہے اس کا مجھے علم نہیں ہے لیکن بہت سے جماعتوں کے بہت سے لوگ اس بات کے حامی تھے بہت سے جماعتوں کے بہت سے لوگ جنرل باجوہ کو ایکسٹینشن دینے کے حامی تھے اور آپ کی جماعت کے تو بہت سے لوگ اس کے حامی تھے میں نہیں کہتا بہت سے جماعتیں لیکن کم از کم میں نے ایک شخص کو دیکھا کہ وہ بلکل کلیر تھے اس معاملے میں اور وہ نواشیل صاحب تھے پھارے 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 پ